اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ کاروبار ہے گلو بنانے کا دوستو گلو ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کا پاکستان انڈسٹری میں ایک بہت بڑا اسکوپ ہے اس کاروبار میں بہت زیادہ پروفیٹ ہے اس کاروبار کو صرف اور صرف آپ لوگ 5 سے 6 لاکھ روپے میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے مہانہ لاکھوں روپے تک آپ لوگ کما سکتے ہیں گلو بنانے کے لئے فارمولا کون سا استعمال ہوتا ہے اس کے لئے کون سی مشینری چاہیے ہوتی ہے کتنا اسپیس چاہیے آپ لوگوں کو اس کاروبار کی لئے اور اس کاروبار میں پروفیٹ کتنا ہے یہ تمام دیٹیل آج کی اسی ہی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں گلو بنانے کا فارمولا اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے CH30 ڈیڑھ سو گرام آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے یہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو 320 روپے کلو کی حساب سے ملے گا اس کے بعد اپریٹن آپ لوگوں نے 100 گرام ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کو مارکیٹ میں 390 روپے فی کلو کی حساب سے ملے گا یہ دونوں آپ لوگوں نے ملانے ہیں پانی میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں شامل کرنا ہے 3 گرام فارمولین یا مورگل اگر آپ لوگوں کے پاس فارمول ہے تو فارمولین ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہیں تو آپ مورگل ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو پانی کی شکل میں ملتا ہے 180 روپے اس کا لیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پھر سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ انہیں ایسیٹک یا ایسیڈ جو ہی ہوتا ہے پانچ سے دس گرام تک ایڈ کرنا ہے اور یہ آپ لوگ کو مارکیٹ سے تین سو پچاس روپے پر کلو کی حساب سے ملے گا اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ انہیں آخر میں ایف ٹی ایف ٹین گرام آپ لوگ انہیں ایڈ کرنا ہے اور یہ سب سے مہنگا ایٹم ہے سات سو روپے اس کا کیجی ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ایک ڈرم لینا ہے اور فارمولے کے مطابق آپ لوگوں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور باقی تمام تر کیمیکل جو ہم نے آپ لوگ کو بتائے ہیں وہ اس میں ایڈ کرنا ہے ڈرم کی جگہ ایک مکسر لے لیں اسٹرنگلیس اسٹیل کا آپ لوگ ایک مکسر لے لیں اس میں آپ لوگ یہ ایٹم تیار کر سکتے ہیں یہ فارمولہ صرف وہ صرف ایک کلو کا میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے آپ لوگ اس سے زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو فارمولے میں اضافہ کرتے جائیں مثال کے طور پر 20 کلو تیار کرنا چاہتے ہیں 40 کلو تیار کرنا چاہتے ہیں اس مطابق آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں پھر اس مطابق پانی اس میں زیادہ ایڈ کرنا ہوگا باقی کیمیکلز اس میں زیادہ ایڈ کرنے ہوں گے دوستو اب بات کرتے ہیں گلو کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے کن جگہوں پر ہوتا ہے کارپیٹنٹ کی شوپ پر آپ کے گلو کا استعمال ہوتا ہے پرنٹنگ کی شوپ پر گلو کا استعمال ہوتا ہے دسٹ میر بک شوپر گلو کا استعمال ہوتا ہے بک کی شوپر گلو کا استعمال ہوتا ہے ایمین جو پینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر بھی گلو کا استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ اگر اپنا برینڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں کم اس کم آپ لوگوں کو اس کاروبار کے لیے 6 سے 8 لاکھ روپے تک کی اندوستمنٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہے 6 سے 8 لاکھ روپے تک کی اندوستمنٹ آپ لوگ جمع کر لیں اور آپ لوگ اپنا یہ کاروبار چلا سکتے ہیں دوستو آپ لوگ کو اس کاروبار میں کون کون سی چیزیں درکار ہوں گی ایک روم پر مشتمل آپ لوگ کو ایک اسپیس چاہے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ایک دو ورکر چاہے ہوں گے باقی اس میں الیکٹرسٹی کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ لوگ انہیں سب سے پہلے کارپینٹرز سے رابطہ کرنا ہے جو علماری وغیرہ تیار کرتے ہیں آپ کے گھر کا فرنیچہ تیار کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں کسی بک سٹال سے رابطہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ انہیں دوسری جگہوں سے بھی رابطہ کرنا ہے جو پینٹرز ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں مارکیٹ سے کم ریٹ پر یہ مال دیں گے تو وہ آپ سے بلا جیجک وہ مال اٹھا لیں گے وہ بھی بلک پونٹیڈی میں دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنا ایک برینڈ لاؤنچ کر سکتے ہیں اور اسے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں اور اس سے ایک اچھا خاصا ریوینیو آپ لوگ منتلی جنریٹ کر سکتے ہیں اوورال دیکھا جائے تو اس کاروبار کی ڈیمانڈ بہت ہے اگر آپ لوگ اس کاروبار میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کاروبار سے ایک اچھا خاصا پروفٹ ڈیلی بیسس پر دیکھنے کو مل سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شئر ضرور کریں اپنا ہم بہت زرہ کیا لکھیں اللہ حافظ